حکیم اجمل خان میموریل سوسائٹی اور ریکس ریمیڈیز چیریٹیبل ٹرسٹ کے ساجہ پروگرام ورڈ یونانی ڈے کے موقع پر یونانی کی شخصیات اور یونانی دواؤ کے اداروں کو حکیم اجمل خان گلوبل ایوارڈ دوہزار سولہ سے نوازا گیا اس کے ساتھ بھی پہلی بار ایک نیا ایوارڈ بابا ریکس حکیم نجیف احمد عثمانی میموریل ایوارڈ کی بھی شروعات کی گئی ہے جس کے لیے ڈاکٹر رئیس الرحمن کو چنا گیا جس میں اکیون ہزار روپے نقد انعام دیا گیا پروگرام ڈلی کے انڈیا اسلامی کلچر سینٹر میں کیا گیا مہمان خصوصی کے طور پر اقلیتی وزیر مختار ابباس نقوی نے شرکت کی اس موقع پر حکیم یونانی دوائیوں کے بنانے والے اور ڈلی کی سرکردہ و سیاسی شخصیات موجود تھیں ابھی جو ہے وہ اس سے کچھ دنوں سے ایسا لگتا تھا کہ جو ہماری یونانی قصہ برستہ ہے جو کہ بہت لوگوں کو صحت عزا کرتی تھی وہ خود جو ہے وہ بیمار ہو رہی تھی اس لیے ہو رہی تھی کہ اس کو پروسحان نہیں ملنا تھا اس کو مدد نہیں ملنی تھی اس کا مقام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا تھا اب آیوش منسٹری اس بار اسٹیبلش ہوئی ہے وہ کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ہم مانتے ہیں کہ اس دشاہ میں آگے کام موسیقی